سنو کرکے میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید بات کرتے ہیں 2019 ورلڈ کپ کی جہاں پاکستان کو انگلینڈ کے ہاتھوں 4-0 سے شکست کے بعد پہلے ورمپ میچ میں بھی آغانستان کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوا میچ پر اگر نظر دور آئے تو پاکستان انگلینڈ کی پچھز پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آغانستان کے لیے صرف 230 ٹرنز کا حدف سٹ کیا جو کہ آغانستان نے تین وکٹو اور دو گندوں قبل حاصل کر لیا اس میٹ ساکر تھوڑا سا پیچھے جائے تو پاکستان نے انگلینڈ کی سیریز کے بعد ورلڈ کپ کے 15 رکنی سکوارڈ میں تین تبدیلیاں کی ان تین تبدیلوں میں سب سے پہلے آتے ہیں جنید خان جنید خان کے جگہ انڈیزرونگ محمد آمیر کو ورلڈ کپ کے 15 رکنی سکوارڈ میں شامل کر لیا سٹیٹس اور ریکارڈ پر دیکھیں تو محمد آمیر کا چیمپینس ٹاپیس سے لے کر اب تک بترین ریکارڈ رہا ہے انگلینڈ کی سیریز میں بھی پہلے میچ کے بعد ان کو چکن پاکست کی وجہ سے کوئی میچ نہیں کلایا جن کے بعد کل وہ پہلی دفعہ ایکشن میں دکھائی دیئے مگر ایک بار پھر وکٹ لیس رہے ان کے علاوہ بات کرے تو سیکنڈ چینج میں آتے ہیں آصف علی آصف علی کو انگلینڈ کی سیریز میں اچھی کرکتگی پر ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں شامل کیا گیا جن کی جگہ پر ان لکی آبید آلی کو باہر بیٹنا پڑا ان کے علاوہ فہیم اشرف کو انگلینڈ کی سیریز میں بدترین پرفارمنس پر باہر نکالا گیا جن کی جگہ پر ورلڈ کپ کی سکوارڈ میں شامل کیا گیا جنہوں نے کل افغانستان کے خلاف اومدہ بالنگ کر کے سب کو امپریس کیا اتنے ایکسپیرمنٹس اور چینجز کرنے کے باوجود پاکستان ورن ڈے کرکٹ میں فتوحات سے محروم ہے اصل وجہ پر اگر نظر دھو رہے ہیں تو وہ ہے کنسیسٹنسی پاکستان کرکٹ ٹیم میں کنسیسٹنسی کی اشرت ضرورت ہے کبھی ہماری بیٹنگ پرفارمن کرتی ہے تو ہماری بالنگ ناکام رہ جاتی ہے کبھی ہم بالنگ میں پرفارمن کرتے ہیں تو ہماری فیلڈنگ پیچھے رہ جاتی ہے کبھی فیلڈنگ پرفارمن کرتی ہے تو ہم بیٹنگ میں پیچھے رہ جاتے ہیں پاکستان کرکٹ میں اگر ہمیں جتنا ہے تو ہمیں ہمارے کارکردگی میں کنسیسٹنسی لانا ہوگا صلاحیتوں کی بات کریں تو جتنی صلاحیت ہمارے پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہیں اتنا مجھے کسی بی ٹیم میں نظر نہیں آتا جس طرح کہ ہمارے بیٹسمنوں نے انگلینڈ کی سیریز میں بیٹنگ کی بہت ہی میں کہتا ہوں آتسٹینڈنگ بیٹنگ تھی وہی کنسیٹنسی ہمیں ورلڈ کپ میں ساتھ لے کر چلنا ہوگا خاص کر ہمارے اوپنرز ٹوپ جو تھری بیٹسمنز ہیں فخر زمان امام ملدک اور بابر آزم اچھے فارم ہے بابر آزم نے کر ایک بار پھر مشکل صورتحال میں بہت 19 سنچری بنا کر پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایک اچھے ٹوٹل تک پہنچایا اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ کے لئے کل ایک بہت بڑا پوزیٹیف سائن نظر آیا وہ تھے ہمارے سپنرز خاص کر اماد وسیم اور سٹینڈنگ رہے ان کے ساتھ ساتھ بات کرے محمد عفیز نے کافی ڈیسنٹ بولنگ کی اور شاداب خان جو کافی ٹائم کے بعد ایکشن میں دکھائی دیئے آتے ہی پہلے گین پر کروشل وکٹ لیا اور یہی ایکسپیکٹیشنز ان سے رہیں گے ہماری آنے والے میچز میں کہ وہ کروشل میڈل آورز میں آ کر ایک تو رن ریک بھی ٹیکل کر دے اس کے ساتھ ساتھ وکٹ بھی لے اس کے دعویٰ بات کرے ایک وہاب ریاض کی جو نے نکل کافی اچھی بولنگ کی ایک ورثی سیلیکشن رہے اینڈ میں آ کر ریورس سوینگ کی ریورس سوینگ پر وکٹ بھی لی جو پاکستان کرکٹ میں پاکستان ٹیم میں ایک بہت بڑی مسنگ تھی انگلینڈ کے خلاف آخری اوڈیائی کے بعد عاصف آلی کو وطن واپس آنا پڑا ان کی بیٹی جو کافی عرصے سے کینسر میں مبتلا تھی انگلینڈ کے سیریز کے دوران بھی وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھی اگر پھر بھی عاصف آلی اپنے ملک اور پاکستان کے لیے کھیلتے رہے جو کہ آخری اوڈیائی کے بعد ان کی بیٹی وفات پا گئی جس کے بعد وہ وطن واپس آئے عاصف آلی کل پاکستان ٹیم کو واپس جوئن کر لیا ہے اور امید ہے کہ وہ کل کا وارم اپ میچ جو کہ برمدش کے خلاف ہے اس میں شرکت کریں گے پاکستان ٹیم میں ٹیلنٹ موجود ہے ایکسپیرینس موجود ہے سکلز موجود ہے جیت کی لگن بھی ہے ضرورت ہے تو صرف ڈیلیور کرنے کی ہے ہم سب اور پورا پاکستان ہماری ٹیم کے لیے دعا گو ہے کہ وہ ورلڈ کپ کے دوران ہر میچ میں بہترین کارکردی دکھا کر پورے ملک کا نام روشن کرے پاکستان زندہ بات